اسلام علیکم جیسے ہیں میری پیارے پیارے فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مطن پائے جس کے لئے میں نے دو کیجی مطن پائے لیے ان کو میں نے صاف کروا لیا تھا اور یہ میں نے دیکھیں مسالے لیے ہیں زیرہ لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون اور سکھا دھنیا میں نے لیا حلدی لی ساتھ یہ سب مسالے ہیں دیکھیں گلڑا مرچ ہے اور کالی مرچ ہے سفید مرچ ہے ان سب کو میں گرائنڈ کروں گی پہلے سب سے پہلے میں نے پائے ڈال دیئے پین میں اور یہ لیسن ڈالا میں نے ساتھ میں نے آئل ڈالا تھا لیسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے اور آئل لیا تھا میں نے وہ بھی میں نے ڈال دیا میں نے تین بڑے بیاس لیے ان کو میں نے پانی ڈال کے گرائنڈر میں اچھی طرح سے چاپ کر لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر کے اور پیاس کو میں نے پائے میں شامل کر لیا یاس کو شامل کر کے ساتھ ساتھ میں نے آنچ رکھی ہوئی ہے لوگ اور اس پہ میں ساتھ ساتھ بھونتی جا رہی ہوں اور یہ سارا مسالہ میں نے گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کیا ان کو مسالہ کو جس طرح سے گرائنڈ کر لیں کر کے یہ میں نے شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی موٹھی الائچی اور سبس الائچی اور یہ دارچینی ہے ساتھ کالا سیرہ ہے سب کو گرائنڈ کر لیں گے ان کو بھی گرائنڈ کر کے یہ بھی میں نے ایڈ کر لیا پہلے میں نے وہ مسالہ ایڈ کیا پہلے والا اس سارا مسالہ آپ ایڈ کر لیں گے ساتھ ہم بھونتے جا رہے ہیں اور یہ پانی اس نے پائی نے اپنا چھوڑا ہے ہلکی آنچ رکھیں ساتھ یہ مسالہ بھی ڈال ایڈ کر دیں یہ موٹھی الائچی کالی اور سبز الائچی تارچینی ہلٹی میں نے ایک ٹی سپون لیا اور ڈیٹ کھانے کے چمچ میں نے ٹی سپون نمک کے اور دو ٹی سپون میں نے لال میرچ پاورڈر لیا یہ بھی ہم شامل کر دیں گے اب اس کو میں نے low to medium flavor اچھی طرح بھون لیں گے ہم بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ایک کلو دہی شامل کیا ایک کلو دہی شامل کریں گے اور اسپون کھوم اچھی طرح سے اس میں ہلائیں گے کہ دہی پھٹنا جائے اور medium flame رکھیں گے دہی کو آپ نے تیزی سے چمچ اہلانا ہے کہ یہ دہی ایک جان ہو جائے سالن میں اور اس کے بعد اب دیکھیں پھر میں نے پانی ڈالا چار لٹر پانی ڈالیں گے چار لٹر پانی ڈال کے یہ دہی نے پانی چھوڑا ہے یہ چار لٹر ہم نے پانی ڈالا اور ہم نے پائے کو چار گھنٹے کے لئے دھیمی آنچ میں slow جو ہوتا ہے low flame اس پہ رکھ کے ہم نے اس کے اوپر بھاری چیز رکھ دی آپ کو بھاری چیز رکھ دیں میں نے یہ رکھ دیا تھا لنگری میں نے چار گھنٹے کے بعد آکے دیکھا تو یہ اس کو ہم چیک کریں گے اور پائے کل چکے ہیں اور سالن میں بہت مزیکار بہت تیسٹی بہت دلیشیس بنا تھا آپ بھی ٹرائے کیجئے پھر مجھے ضرور بتائیے گا اس کو ہمیں چیک کرنے کے لئے ایک نکالا تو یہ تھوڑا سا حرم تھا کھنٹہ اس میں لگ رہا تھا تو بس اس میں میں نے دوبارہ اس کو دھیمی آج پر رکھا ایک پندرہ منٹ کے لئے اور آپ ہم اس کو پائے کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بہت مزیدار بہت تیسٹی بہت دلیشیس پائے بنیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ضرور اور پھر مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے میرے سے اللہ حافظ بہت مزیدیں بہت مزیدن موسیقی